اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و صلی اللہ لنبین محمد و علیہ و صحبہ اجمعین و من تبیم بحسان ایلام الدین و بعد محترم ناظرین اس سے قبلوں کی نشستوں میں ہم نے آپ کے سامنے علموں کے متعلق بہت ساری باتیں پیش کی کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو انشاءاللہ اس نشستوں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس سے قبل میں نے مسلم کے ایک اہم روایت آپ کے سامنے نکل کی کہ ایک آدمی جو سو لوگوں کا قتل کر چکا تھا اللہ نے اس کے دل کو توبہ کی طرف مائل کیا اور اس نے صحیح عالم کا پتہ معلوم کرنے کے بعد توبہ کر کے اللہ کی رحمت کا مستحق اپنے آپ کو ٹھہرا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اس کو بر رحم فرمایا ایک اور اہمت اس تعلق سے انتہائی اہم ہے کہ بغیر علموں کے فتوہ دینا یا علموں کے نہ ہوتے ہوئے لوگوں کو مسئلہ بتانا یہ بہت سنگین جرم ہے اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کے اس طرح کے مسائل بیان کرنے کی وجہ سے جان ہلاکت میں چلی جاتی ہے اور نقصان اور تباہی الگ سے ہوتا ہے جیسا کہ مشہور عبیت عجیز کو امام ابودعود رحمت اللہ علیہ نے کتاب التحارہ میں حضرت جابی رضی اللہ تعالی سے بیج کیا کہتے ہیں کہ ایک مطبع ہم سفر میں نکلے کہ اچانک ایک پتھر میرے ساتھی کو آ کر لگا جس کی وجہ سے اس کے سر میں زخم ہو گیا اور اس رات جب وہ سویا احتلام ہو گیا احتلام کی وجہ سے اب اس کے پر نہا نہ فرض دا اس نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا کہ حل تجیدون لی رخصتا فی تیمم کہ کیا تم میرے اس مسئلے کی وجہ سے تیمم کی رخصت پاتے ہو کہ میں اس مسئلے کی وجہ سے تیمم کر سکو تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم کیسے تیمم کر سکتے ہو جبکہ تم پانی کے پر قادر ہو پانی تمہارے سامنے موجود ہے اس کے بعد اس نے گسلو کیا اور اس گسلو کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی حضرت جابی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس مسئلے کی خبر آپ کو دی گئی آف صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ناراض ہوئے اور کہا قتلوہ قتلہم اللہ کہ ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی حلا کر برباد کر دے کہ جب تمہیں کسی مسئلے کے بارے میں علم نہیں تھا تو سوال کیوں نہیں کیا اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس کے لیے کافی تھا کہ وہ تیمم کرتا اور جس جگہ کے پر پٹی بندی ہوئی تھی اس جگہ کے پر سب مسحہ کر لیتا یہ اس کے لیے کافی تھا بتائیے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان مسئلہ بتا دیا لیکن اس کے ساتھیوں نے علموں کے نہ ہوتے ہوئے مسئلے کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کے نتیجے میں کیا کیا کہ اسے گسلو کرنے کا حکم دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسے اس کی موت واقع ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کے مستحق بن گئے علموں نہ ہو تو بہتر یہ کہ وہ خاموش اختیار کرے زبردستی اپنی طرف سے فتوہ دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اپنی زبان کو خاموش رکھے یا اپنے سے بہتر کسی عالم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھے اور دلیل کی روشنی میں اس کا جواب دے دیں تاکہ سوال کرنے والا صحیح علم کا فائدہ حاصل کریں اور اس مسئلے سے یہ شخص بھی واقف ہو جائے علموں کے تعلق سے قرآن مجید نے چند اہم باتوں کی جانب اشارہ کیا ہے وہ باتیں آپ کے سامنے نقل کر دینا چاہتا ہوں عوام میں دیکھیں قرآن مجید کو لے کر کچھ طرح کے شبہات ہر اس طرح کے شبہات جو ہوتے ہیں یہ اصحاب کرام کے سامنے بھی آئے تھے انہوں نے اس طرح کے شبہات کا بہترین طریقے سے جواب دیا جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے پاس ایک شخص قرآن مجید کے تعلق سے کئی طرح کے اترازات لے کر آیا اس میں سے ایک ترازیہ بھی تھا جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے کتاب تفسیر کے اندر نقل کیا وہ آ کر کہنے لگا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بیان کیا جاتا ہے سورہ انام کے اندر کہ جب کافرین اور مشرقین جمع ہوں گے اللہ کے سامنے جا کر یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرقین کہ اللہ کی قسم آئے ہمارے رب جب ہم مشرق تھے ہی نہیں جب ہم مشرق نہیں ہیں تو ہمیں عذاب کیوں دے گا حالہ کے قسم کھا کر اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے نام کی قسم کھا کر اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں دوسری جگہ قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ یاسین کے اندر علیہ من اختیم علیہ فواہیم وتکلی منائیدیہم وتشدو ارجلہم بیمکان میکسیبون کہ آج ہم تمہاری زبان کے پر تعلی لگا دیں گے موہر لگا دیں گے اب تمہاری زبان کے پر تعلی لگنے کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکتے ہو اب تمہارے آزا تمہارے ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ تم کرتے کیا تھے بتائیے ایک جگہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی زبانوں کے پر تعلی لگا دی جائیں گے وہ بول نہیں سکتے ہیں ان کے آزا کے ذریعے گواہی دلواہی جائے گی اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ زبان کھون رہے ہیں اللہ کے سامنے اپنے مشرق نہ ہونے کیا اقرار کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے اس سوال کا بڑے پیارے انداز میں جواب دیا کہا کہ یہ بات اور یہ اتراز جو تم میرے پاس لے کر آئے ہو یہ کوئی اتراز نہیں ہے یہ تمہاری ناسمجی کا نتیجہ ہے کم فہمی کا نتیجہ ہے کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کے سامنے جا کر کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم مشرق نہیں تھے یہ دراصل اس وقتوں کا مسئلہ ہے جب یہ دیکھیں گے کہ معاہدین کو اللہ کی توحید کے پر قائم رہنے والوں کو اللہ جنت کا راستہ دیکھا رہا ہے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن چکے ہیں تو یہ مشرق آپس میں مشورہ کر کے کہیں گے چلو ہم بھی اللہ کے سامنے جا کر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم بھی مشرق نہیں تھے ہم کو بھی جنت مل جائے گی بڑا آسان مسئلہ سمجھ رہے تھے جیسے ہی یہ کہیں گے اللہ ان کی سبانوں پر تعلی لگا دے گا بات ختم ہو گئی یعنی ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کے ہونے میں تقدیم اور تاخیر ہے پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ کے سامنے قرار کریں گے اور دوسرا عمل یہ ہے کہ جیسے ہی یہ وہ کام کریں گے اللہ ان کی سبانوں پر تعلی لگا دے گا لہذا کوئی اعتراض باقی رہ نہیں گیا ہے یہ تمہاری کم علمی کا نتیجہ ہے اس نے اللہ کے تعلق سبھی کہا کہ قرآن میں جا بجا یہ کہا جاتا ہے قانا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی پہلے تھا اب ہے کہ نہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی گفور الرحیم تھا رحمان تھا بخشنے والا تھا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ پہلے تھا اب نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دراصل یہاں اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو صفتیں بتائی جا رہی ہیں مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ان صفتوں سے متصف ہے ہمیشہ رہے گا اللہ سے صفتیں کبھی جدا نہیں ہوئی ہیں اللہ ہمیشہ سے ان صفات سے اپنے آپ کو متصف رکھے گئے بات ختم ہو گئی ہے تو اس طرح اعتراضات اور شبہات لوگ پیدا کرتے ہیں اور شبہات کے متعلق آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید شبہات کی بنیاد کے پر دلیل نہیں قائم کرتا ہے بلکہ یقین کے پر دلیل کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور اسی بات کو سر مادہ میں بڑے پیارے انداز سے قرآن مجید نے بیان کیا کہ شک اور شبہ سے بجتے ہوئے یقین کی طرف آدمی کو آنا چاہیے قرآن مجید یقین کا مطالبہ کرتا ہے کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں سولے کے پر لٹکا دیا گیا ہے جبکہ قرآن مجید جو عقیدہ پیش کرتا ہے وہ بلکل بادے ہیں کوئی طرح کے کا شک اور شبہ وہاں نہیں پائے جاتا ہے قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح عقیدہ بیان کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے نہ قتل کیا ہے نہ سولی کے پر لٹکایا ہے وَلَاكِنْ شُبِّحَ لَهُمْ بلکہ شبہہ ڈال دیا گیا یعنی کسی اور کے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روب دھارن کر دیا گیا اور لوگوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی کے پر لٹکا دیا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلی سے قرآن کہتا ہے بَرْرَفَعُ اللَّهُ اللَّهِ اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے اب یہاں پر دیکھئے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطالق کچھ طرح کی شبہاتی باتیں لاکر پیش کرتے ہیں جبکہ قرآن مجید نے یہاں پر واضح کہ دیا سورہ آل عمران کی ایک آیت کے ذریعے اعتراض کرتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا يَا عِسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِقَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اس آیت کو لانے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پاس تمہیں بعد میں لاؤں گا پہلے وفات دوں گا تو کہتے ہیں دیکھئے یہاں پر قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات ہو چکی ہے اس کے بعد انہیں اٹھایا گیا ہے سیدھا سا سوال ہے کہ ایک آدمی کو اگر وفات دے دی جائے تو اٹھانے کا مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا ہے اس لیے کہ وفات دینے کے بعد خود بخود فرشتے اس کی روح کو لے کر اللہ کے ہاں پیش ہو جاتے ہیں اگر نیک ہے تو یہ لین میں اور برا ہے تو سجین میں چلا جاتا ہے مسئلہ یہ ختم ہو گئے قرآن مجید یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کہ ورافیو کا علیہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ راز کچھ حقیقت ہے جس کو قرآن مجید آیا کرنا چاہ رہا ہے عربی زبان کے اندر واو جو ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سیریل وائز ترتیب جو انداز سے چل رہی ہے اسی کو بیان کرے صرف یہ بیان کرتا ہے چیزوں کو الگ کرتا ہے یہ بھی یہ بھی اگر اس حقیقت کو مان لیا جائے اس سے قبل قرآن مجید میں سورہ علی امران کے اندر ایک بات حضرت مریم کے تعلق سے قرآن کہتا ہے وَسْجُدِ وَرْقَعِ مَأَرْرَاكِعِن کہ تُو سجدہ کر اور رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ تو بتائیے حضرت مریم کو جو حکم دیا جا رہا ہے پہلے سجدے کا اس کے بعد رکو کرنے کا جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے رکو ہے اس کے بعد سجدہ ہے تو اگر اس چیز کو مان لیا جائے تو آپ کو پہلے رکو نہیں کرنا چاہیے بلکہ سجدہ کرنا چاہیے اس لئے قرآن پہلے سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے اس کے بعد رکو کرنے کا حکم دے رہا ہے تو جب یہاں پر آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پر واو اس چیز کے لیے نہیں ہے سیپ مسئلے کو بیان کرنے کے لیے تو یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے سجدہ سے آدھا اہم ہے اس لئے اللہ نے پہلے سجدہ کو بیان کیا اس کے بعد رکو کو بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب انہیں معلوم ہو گیا کہ لوگ ان کے قتلوں کے درپے ہیں تو آدمی کی فطرت ہے اور فطری طور پر آدمی ڈر بھی جاتا ہے تو توڑا ڈریں سہمے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ انی متوفیقہ وہ تمہیں کیسے موت دے سکتے موت تو میں دینے والا ہوں موت ان کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ میں تمہیں موت ہوں گا ورافیو کا علیہ اور خود میں تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا تو جو مسئلہ زیادہ اہم تھا قرآن مجید نے پہلے اس کو بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے موت کے متعلق ڈرے اور سہمے ہوئے تھے اس چیز کو پہلے اللہ نے وعدے کیا کہ میں تمہیں موت دوں گا اور اس کے بعد اپنے پاس بلاؤں گا یعنی جو چیز زیادہ اہم تھی اس کو قرآن مجید نے پہلے بیان کیا اور اٹھانے کے مسئلے کو بعد میں اور اٹھانا تو بالکل وعدے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار نہیں پہے مار نہیں پہے تو وفات کا مسئلہ ہی نہیں آتا ہے موت کا مسئلہ ہی نہیں آتا ہے اللہ نے دوسری جگہ بالکل وعدے طور پر کہا وَمَا قَتَلُوا مَا سَلَبُوا کہ نہ انہیں قتل کیا گیا ہے اور نہ انہیں سولی دی گئی ہے بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمان کے پر اٹھا لیا ہے اور روایس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کاندوں کے پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کے منارے بیزا کے پر اترنے والے ہیں نماز فجر کے وقت یہ تو روایہ سے بلکل واضح طور پر ثابت ہے اور قرآن مجید نے سور زخرب میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بڑی پیاری بات کہیں کیا کہا کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے فَلَا تَمْتَرُ النَّبِيهَا اس بارے میں کوئی شک تمہیں نہیں کرنا چاہیے وَاتَّبِعُونَ هَذَا سِرَاتُ مُسْتَقِيمُ تم میری پیروی کرو یہی سیدھا راستہ ہے یہاں یہ حقیقت بہن کی جاری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اس طرح شبہ والی باتیں اور آدمی کے ذہن میں شک پیدا کرنے والی باتوں کو پیش کیا جائے گا جبکہ قرآن نے یقین کا مطالبہ کیا ہے نہ کہ شک اور شبہ کا مطالبہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث اسی تعلق سے ہے کہ آدمی کو شبہات سے بچنا چاہیے شبہ جو ہوتا ہے یہ علموں کے منافی ہے علموں کے خلاف ہے اس سے آدمی کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہات سے بچنے کی کس قدر سخت تلقین کی ہے میں بہت ہی اہم حدیث آپ کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں جس کے مطالب محدثین کا کہنا یہ ہے کہ یہ دین کا ایک تہائی حصہ ہے یعنی اس میں جو باتیں بہن کی گئی ہے اس کی تفصیل کو اگر لوگوں کے سامنے بہن کر دیا جائے تو یہ دین کے ایک تہائی حصے کے پر غالب ہوگی اور ایک تہائی حصے کو اپنے درمیان سمیٹے ہوئے ہوگی حدیث دیکھیں وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی ما يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الحلال بین والحرام بین وبینهما مشبہات لا يعلموا کثیر من الناس فمن اتقى المشبہات استبرأ لدیهن وعرده ومن وقا في الشبہات قراع يرى حول الهماء يوشق ان يواقعوا ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله في أرضه بحارمه ألا وإن في الجسد مضغى اذا صلح الجسد كل وإذا فسد فسد الجسد كل ألا وحی القلب کہتے ہیں کہ من اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حلال بالکل واضح ہے حرام بالکل واضح ہے وبینهما مشبہات لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہ ڈالنے والی چیزیں ہیں لا يعلموا کثیر من الناس جسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں فمن اتقى المشبہات استبرأ لدیهن وعرده تو جو شخص شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو وہ اپنا دین اور اپنی عزت دونوں کو بچا لیتا ہے اور جو شخص شبہ والی چیزوں میں پڑ جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کسی ممنوع چراغہ کے ارد و گرد اپنے جانور کو چرا رہا ہے قریب ہے کہ کوئی نہ کوئی جانور اس ممنوع چراغہ میں داخل ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس کو سزا جھیلنا پڑ جائے اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح زمین کے پر اپنا ایک ممنوع علاقہ بنا کر رکھا ہے جسے حرام سے تعبیر کیا جاتا ہے کوئی شخص تو اس حرام کے دارے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے ورنہ اللہ تبارک و تعالی کی گرفت اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات بہن فرمائے کہ انسان کے جسموں میں گوشتوں کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب تک وہ صحیح رہتا ہے پورا کا پورا جسم صحیح رہتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے پورا کا پورا انسان برباد ہو جاتا ہے اور بگاڑ کے راستے کے پر چلا جاتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دل ہے جب تک دل صحیح رہتا ہے انسان کا پورا جسم صحیح رہتا ہے اور اگر یہ بگڑ جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اور انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے شاعر نے بڑی پیاری بات کہ اس کے تعلق سے کہ دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی جس نے اسے سمحال لیا سمحل گیا اب آئیے اس حدیث کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ والی چیزوں کے مطالق حکم دیا کہ اس سے بچا جائے یہ نہیں کہ شبہ ہونے کی وجہ سے کسی چیز میں آپ داخل ہو جائیں یا شبہ کی وجہ سے اس چیز کو استعمال کرنے لگ جائے واضح حکم دے دیا استعمال جائز نہیں ہے بلکہ اس سے بچتے رہنا چاہیے ایک بڑی پیاری بات آپ نے یہ بھی کہی کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے یہ نہیں کہا کہ سارے لوگ نہیں جانتے بلکہ یہ کہا کہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے البتہ علماء کی فقہ کی ایک جماعت ہے جو دلائل کی روشنی میں اس بات کو سمجھ لیتی ہے چلیے میں ایک مثال اس کی حدیث کی روشنی میں ہی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ شبہ کے بارے میں بات آپ کی سمجھ میں آ جائے دیکھیں اس رویت کو حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ لے جہاں حج کا چپٹر قائم کیا ہے وہاں حضرت ابن ابی امام رحمہ اللہ جو کے ایک تابعی ہیں ان سے رویت کیا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سوال کیا بجو کیا یہ شکار ہے بجو دراصل لوملی کی شکل کا ایک جانور ہوتا ہے پیٹ کافی چوڑی ہوتی ہے اس کے مطالق انہوں نے سوال کیا تھا اور یہ شبہ ان کے سامنے کیوں پیدا ہوا شبہ اس بنیاد کے پر پیدا ہوا کہ بجو جو ہے اس کے نوکیلے دات نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کے تعلق سے جو بات کہی کہ جس کے نوکیلے دات ہوتے ہیں پنجے کے ذریعے شکار کرتا ہے اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے وہ تمہارے لئے شکار نہیں بلکہ شکاری ہے اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ بجو جو کہ درندوں کی کوئی علامت نہیں رکھتا ہے لیکن ایک مسئلہ اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا تھا کہ وہ گوشت تو خو رہے اور مردوں کو اگر دفن کر دیا جائے تو بڑے شوق سے قبروں کو کھودنے کے بعد اس کا گوشت تو استعمال کرتا ہے تو شبہ قائم ہو گیا کہ شکار ہے کہ شکاری اس لئے انہوں نے سوال کیا تب حضرت جابی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ بالکل اسے استعمال کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پر وہ کنفیزن کا ہی شکار تھے کہ بات جو کہہ رہے ہیں سمجھے ہیں کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ آکلوہا کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہاں کھا سکتے ہو اب یہاں پر بھی یہ خاموش نہیں ہوئے بلکہ دلیل کا مطالبہ کیا یہ بتائیے کہ مسئلہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کیا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہا کہ ہاں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے یہاں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کتنا بڑا علیم کتنا بڑا مفتی قائصہ بھی فتوہ دے جب تک اس کی دلیل نہ دے دے خاموش اختیار نہیں کی جائے گی دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا حضرت ابن ابی امار نے دلیل کا مطالبہ کیا آپ دلیل دیجئے جب دلیل آگئی نبی کا فرمان آگیا اب اس کے آگے نہیں جائے جا سکتا ہے کہ نبی کی حدیث کے آ جانے کے بعد کوئی شخص آگے کی بات سوچنے کی کوشش کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آنے کے بعد مسئلہ کنفرم ہو جاتا ہے اس کے آگے نہ شبہ قائم ہوگا نہ کسی بھی کسم کا کوئی اعتراض پیضہ کیا جا سکتا ہے پہرحال اس حدیث کے پیش کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ شبہ اگر ہو جائے تو آدمی کسی عالم کے پاس جا کر اس شبہ کو کنفرم کر لے اور جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ حلال ہے یا حرام تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے کے واضح ہو جانے کے بعد اس کا استعمال کرے ورنہ شبہ کے ہوتے ہوئے قطن اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ زیادہ بہتر ہے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہات سے بچنے کا حکم دیا اس لیے کہ شبہات سے بچنے والا اپنے دین اور اپنی عصد دونوں کو بچا لیتا ہے اور جو شبہ سے نہیں بچتا ہے اس کا دین تو ضائع ہوگا اس لیے کہ آدمی کو جب شبہ ہے کہ چیز جائز ہے کہ ناجائز تو پھر وہ کیسے استعمال کرے گا کسی بھی چیز کے بارے میں آدمی کی نیت کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آگاز ہی اس رواح سے کیا انم العمال بن نیت کہ سارے عمال کا دار و مدار نیتوں کے پر ہوتا ہے جتنے بھی نیک عمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ آپ یہ کام انجام دے رہے ہیں تو آدمی کی جب نیت میں شک اور شبہ ہے تو کیسے اس کے پر ثواب یا اس کے پر بدلہ ملنا چاہیے شبہ ہونے کی وجہ سے نیتوں کے اندر فرق ہوتا ہے جو کہ عمال کی بنیادی شرط ہوا کرتی ہے تو شبہ ہماری نیتوں کے پر اثر انداز ہوتا ہے اور اسی اثر اندازی کی وجہ سے عمال کے پر بھی فرق واضح ہوتا ہے اس لئے ہمیں بہتر یہ ہے کہ شبہ سے بچنا چاہیے جب تک شبہ ہے اس عمل کی طرف قطن راگم نہیں ہونا چاہیے پرہیز رہنا چاہیے اور اس سے دوری اختیار کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کہ شبہ یہ کیسا ہے اگر آدمی شبہ کی وجہ سے کسی چیز کو استعمال کرتا ہے دین بھی زائے ہو جاتا ہے اور عزت بھی چلی جاتی ہے کچھ لوگوں نے شبہات کے نام کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مذاک اڑا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر بیٹھے اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں کہ دین تو ان کا چلا ہی گیا اس لئے کہ دین نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن اور حدیث کا کہ آپ نے قرآن پیش کیا حدیث پیش کی آپ قرآن کو مان رہے حدیث کو نہیں مان رہے تو آدھا دین آپ کے پاس کہاں رہا آپ آدھے دین کے منکر بن گئے آدھے دین کے ناماننے والے ہو گئے تو کیسے آپ کے پر مسلمان ہونے کا لیپ لگایا جا سکتا ہے اور آپ کی عزت کیسے کی جائے گی ایسے لوگ سماج میں عزت کے قابل رہنی جاتے ہیں لوگ انہیں کبھی بھی عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں یعنی دین بھی ان کا ذائع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ان کی عزت کے پر بھی حرف آتا ہے کوئی ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے حرام کے بارے میں شریعت نے وعدے کیا کہ حرام کے قریب آپ کو نہیں جانا ہے اس لیے کہ قریب گئے تو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو حرام میں ڈال دے گی جیسا کہ زنا کے بارے میں آپ دیکھئے قرآن مجید میں کسی جگہ یہ نہیں بہن کیا گیا ہے کہ آپ زنا مت کرو قرآن یہ کہتا ہے سورہ اسراء کے اندر اس لیے کہ آدمی اس کے قریب جائے گا تو وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں اسے نہیں جانا چاہیے نظربازی ہے اور دیگر چیزیں دیگر عوامیل جو زنا کے قریب لے کر جانے والے ہیں شریعت نے اس سے منع کیا ہے اس لیے کہ اگر آپ نے ان قریبی ذرائع کو اختیار کیا تو یقینی بات ہے کہ آپ کو زنا کے پاس لے جائیں گے اور اس عمل کے سرزت کرنے میں معاون بن سکتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کے متعلق وعدے کیا کہ حرام کے قریب آپ کو بالکل نہیں جانا ہے تاکہ کلی طور پر آپ کی حفاظت ہو سکے اور حرام کاری سے آپ اپنے آپ کو بچا سکے دیکھیں دل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہمیت دی ہے یہ بہت واضح ہے اور یہ آپ کا احسان عظیم امت کے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ظاہری آمال نہیں بلکہ نیتوں کے بارے میں بھی حکم دیا کہ اپنی نیتوں کے بارے میں بھی آدمی کو جانچ کرنا چاہیے آمال کا دار و مدار دو چیزوں کے پر ہوتا ہے عام طور پر ایک نیت ہے اور دوسرے ظاہری طور پر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ کے مطابق ہونا چاہیے تو نیت بڑی اہم ہوا کتی ہے اور اس کا مقام دل ہے شریعت اسلامیہ میں دل کو جو اہمیت ہے حاصل ہے کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہے یہ بڑا اہم موضوع بنا ہوا ہے کہ آخر دماغوں کو زیادہ اہمیت دینا چاہیے یا تو دل کو یہ بات بلکل آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے بلکل آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کیسے کہ دل کو زیادہ اہمیت حاصل ہے یا تو دماغ کو عقلی طور پر آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کیسے اگر ایک آدمی کا دماغ کام کرنا بند کر دے تو کیا وہ زندہ رہتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے پیتا ہے ساری چیزیں کرتا ہے سیب اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے لیکن یہ بتائیے اگر کسی کا دل کام کرنا بند کر دے تو کیا وہ زندہ رہتا ہے دوسرے لمحہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے وہ زندہ نہیں بچتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہمیت دل کو ہے وہ دماغ کو نہیں ہے تو محترم ناظرین آج ہم نے علموں کے موضوع کے پر بہت ساری چیزوں کو سمجھا کہ قرآن میں علم کا کیا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کہا گا علموں کے ساتھی فتوہ نجا چاہیے بغیر علموں کے فتوہ نہیں دینا چاہیے اس طریقے سے آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور جو سوال کرنے والا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دلائل کی روشنی میں کسی بھی عالم سے سوال کرے اور دلیل ملنے کے بعد ہی اس کے پر عمل کرنا چاہیے صرف کسی کے قول اور کسی کے کہہ دینے سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا ہے چونکہ اس نشستوں کے خاتمے کا وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ اس موضوع کے پر جو باتیں رہ چکی ہیں اگلی نشستوں میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ